اسلام علیکم دوستو میں ہوں مائیوزشان تاہیر کیریئر کونسٹر آپ کے دوست آج ہم کرونا وائرس کی ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے منیج کر سکتے ہیں اور کیسے اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں اس سیچویشن کی اس وبا کی سب سے پینفل بات اس کا ڈپریشن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بیوٹیفل سسٹم دیا ہے جس کو ہم نرو سسٹم کہتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہمارا نرو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے سپوز ہم کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ ادھر شورٹ سرکٹ ہو گیا ہے تو ہم فول طور پر جا کے سوچ بند کریں گے تاکہ آگ آگے نہ پھیلے یہ ہمارے نرو سسٹم کی وجہ سے یہ اسی طرح جب ہم نے میڈیا سے سنا کہ ہم نے ہینڈ واش کرنے ہیں ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے تو ہمارا نرو سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا اور ہم کیر کر رہے ہیں لیکن ہمارا نرو سسٹم اتنے لمبے عرصے کے لیے ایکٹیو رہنے کے لیے بنا نہیں اگر ہم اس کو بہت لمبے عرصے کے لیے ایکٹیویٹ رکھتے ہیں تو اس کے ہمارے برین پہ اور ہماری باڈی پہ مینٹل اور فیزیکل دونوں بہت بیڈ ایفیکٹ ہیں اس لیے ہم نے کسی بھی صورت فیر یا انزائیٹی کو اپنی لائف کو ڈرائیو نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی لائف کو خود ڈرائیو کرنا ہے آج میں آپ کو کچھ سٹیٹیجز بتاؤں گا کہ ہم اس ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اس پہ کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کچھ لوگ خود کو بلیم کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہے میں ہی ڈپریشن میں ہوں مجھے ہی سٹریس ہے تو یہ ایسے نہیں سوچنا یہ ڈپریشن بالکل نارمل ہے اور سب کے ساتھ ہی ہے اس کے لیے آپ ایک ڈرائیو لیں اس پہ اپنی فیلنگز لکھیں کہ مجھے سیچوشن میں کیا فیل ہو رہا ہے کیا ڈر فیل ہو رہا ہے جو بھی آپ کے مائن میں آئے وہ اپنی فیلنگز اپنی ڈرائیو پر لکھیں اور یہ پانچ ساتھ مینٹ لکھیں اسے بہت ریلیکسیشن فیل ہوگی نمبر سیکنڈ ڈیپ بریتھ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لنگز تک پروپر ائر نہیں پہنچ پاتی تو آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ڈیپ بریتھ انہیل اور میکسیم جتنی دیر رکھ سکتے ہیں پھر اکزیل یہ پانچ سے ساتھ دفعہ کریں اس سے لنگز تک پروپر اکسیجن پہنچے گی اور بہت اچھا فیل ہوگا نمبر تھرڈ میڈیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گھنٹو نیوز چینل ہی دیکھتے رہیں یہ سٹریس میں اور اضافہ کریں گے اگر بہت ضروری ہے تو ایک دفعہ یا دو دفعہ نیوز دیکھ لیں کیونکہ نیوز میڈیا ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا ہمارے ساتھ پیار وہ ذات کرتی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لے گی ہے جس نے ہمارے لئے یا پوری دنیا بنائی یا یونیورس بنائی جو ہمارے کھانے کا رہنے کا سونے کا ارنجمنٹ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے باوضو رہیں دوسروں کی ہیلپ کریں اس سے بھی بہت ریلیکسیشن فیل ہوگی نمبر فور اکسرسائز اگر آپ ینگ ہیں تو آپ ٹف اکسرسائز کریں ایسی اکسرسائز کریں جس سے سویٹنگ ہو اور ہارٹ بیٹ تیز ہو اس سے بھی بہت پوزیٹیو ہارمونز باڈی میں نکلتے ہیں جس سے سٹریس کم ہوتی ہیں اور اگر آپ کے ایز زیادہ ہے تو روم میں چھت پہ کسی جگہ پہ بھی وہ کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن جو میں نے آپ کو بتائی یہ نون میڈیکل انفرمیشن تھی اگر کسی کو یہ سیچویشن زیادہ فیل ہو پینک اٹیکس زیادہ ہیں اور وہ بالکل اس قابل نہ ہو کہ اٹھکے کو کام کر سکے اور اس کی لائف دیسٹرنب ہو رہی ہو تو اسے فور پہ اپنے قریبی کسی سائیکیٹری سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کی ہیلپ لینی چاہیے مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی سی نئی ویڈیوز مل سکیں تینکیو فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ